کیسا بتائیں یہ جو آیت قرآن مجید کی بچے نے تراوت کی ہے ختم نبوت کی یہ بیسک فنڈامینٹل بنیادی جو آیت ہے یہ قرآن مجید کے کس سورہ میں ہے اور اس کا نمبر کیا ہے سورت احزاب میں یہ لیں آپ ماشاءاللہ یہ سورت احزاب اور آیت نمبر چالیس اچھا جی اب آپ یہ بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے اب عقیدہ ختم نبوت کیا ہے شاہ بھائی اچھا آئیں آپ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے اس بات پر ایمان عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے ٹھیک قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں اس پہ اس پہ چلے قرآن مجید کی کم از کم سو آیتیں ہیں قرآن مجید کی سو آیتیں اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام آخری نبی اور حدیث مبارکہ دو سو دس دو سو دس اب حضرت ایک ذرا غور سے بات سن لیجیگا ٹیکنیکل چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے سب یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں ایک بات آپ نے زندگی میں نے بھولنے اس بچے نے جو بیان کیا ہے بلکو ٹھیک ہے لیکن ایک ٹیکنیکل غلطی اس میں کر گیا ہے غلطی یہ ہے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں جو بچے نے اس کا مفہوم بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد رسول اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا ہے نبی علیہ السلام پہ آکے ختم نبی علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں کوئی تشریح زلی بروزی علم پرلم کوئی نہیں سو آیات ہیں دو سو دسہ حدیث لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی آئے اس بات کو کبھی زندگی میں نے بھولنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں کوئی نیا نبی نہیں اچھا دوبارہ آپ سب حضرات میرے ساتھ رپیٹ کر دیں یا کہہ دیں کہ کوئی نیا نبی نہیں یا فرما دیں کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا کوئی نبی اب دوبارہ پیدا نہیں ہو کیوں آگے میں بتا رہا ہوں آگے ایک عقیدہ آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے وہ نبی علیہ السلام کی امتی بن کے لیکن انہوں نے آنا ہے عقیدہ نبی کوئی نبی نہیں آنا وہ ہوں گے نبی لیکن نبی علیہ السلام کی امتی ہوں گے وہ نبی بن کے نبی علیہ السلام ہماری جو نبی پاس اسلام ہے یہ قیامت تک کے لئے نبی ہیں انہوں نے جو آنا ہے وہ ایک نبی کے امتی کی حسیت سے آنا دجال کو وہ علیہ دائی کے نشانی ہے وہ بھی ان پر سوال پوچھ لیں گے تاکہ ہمارا وہ عقیدہ بھی ذرا واضح ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا وہ پرانے ہیں کوئی نیا نبی نہیں شاباش ماشاء اچھا حضرات یہ فرمائیں کہ قرآنِ مجید کی کل کتنی صورتیں آسان سوال ہے نا تو سب نے ماشاء اللہ کیا ادھر سے کیوں نہیں آ رہا ہاتھ بھئی ادھر سے کوئی نیا کوئی ہونا چاہیے جی قریص صاحب آپ بتا دیں بڑا مشکل سوال ہے حضر بتائیں ایک سو چودہ صورتیں اچھا آپ کے ساتھ اور اٹیش کر لیتے ہیں سجدے کتنے چودہ چودہ ایسے امام شافی رحمت اللہ پندرہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ قرآنِ مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواجِ متحرات ہیں اس وہ لفظ کون سا ہے جو نبی علیہ السلام کی ازواجِ متحرات کے لیے استعمال ہوا ہے اچھا جی جی بیٹا ام المومنین ام المومنین اس کا معنی کیا ہے مومنوں کی مائے مومنوں کی والدہ جو حضور علیہ السلام کی جو ازواجِ متحرات ہیں وہ مومنوں کی مائے چلیں بہت شکریہ شاہ باش جی اب یہ فرمائیں کہ قرآنِ مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے جس میں غستاخِ رسول کا نام لے کر اس کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی تھی قرآنِ مجید کی ایک سورہ ہے اس میں چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک چھوٹی موٹی ہے تھوڑی سی گلتی وہ ٹھیک ہو جائے گی جزاکر اچھا جی ختمِ نبوت پہ اگر کچھ صاحب آپ کو کہتے ہیں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں تو حدیث جو ہے نا جی عربی میں سنا دیں گے اگر کچھ بڑوں میں سے کو سنا دیں عربی میں تو مزا جائے گا اچھا اللہ آپ کو جزای خیرت آف فرمائے یہ جو آپ نے ٹکڑا پڑا نا یہ پوری حدیث نہیں ہے یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے پھر بھی لیکن آپ وعدہ فرمائیں کہ آپ اللہ آپ کو جزای خیرت آف فرمائے تو اگلی دفعہ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو کم از کم آپ کو پانچ احادیث مبارکہ مکمل یاد ہونے چاہیے پرامیز ہو گیا صاحب قرآن مجید کی ایک آیت ہے وہ ختم نبوت پر بڑی کمال اس کی بھی ہے کیا ہوا ابھی بات تو کالنے دو یار ابھی وہ حماد صاحب نے جب کسی بچے نے وہ سنائی ہے تو اس میں ایک جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ دین مکمل ہو گیا یہ دین مکمل ہو گیا ختم فینش بس اب کوئی نبی کوئی شریعت کوئی چیز نہیں جس نے بھی آنا ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گا قرآن حاصل کرے گا اور یہاں سے حاصل کرے گا بس آگے دین جو مکمل ہو گیا قیامت تک کے لئے تو صاحب وہ آیت بتائیں گے قرآن مجید کی جو آیت ہے قرآن مجید کی جس میں دین جو ہے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سنیے سب حضرات اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمت ورضیت لکم الاسلام دینہ ماشاءاللہ سورت مائدہ ٹھیک ہو گیا اس کو دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جب آپ ان آیتوں کو لے آئیں گے نا تلاوت میں لے آئیں گے تلاوت میں لے آئیں گے تو پھر آپ کا ذہن بھی کھلے گا یاد ہو جائیں گی یہ چیزیں خط کم از کم ہر مسلمان کو عقیدہ ختمین موت کے تحفظ کے لیے دو تین کم یہ میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں سو آیات میں سے دو تین وہ یاد کریں اور اسی طرح آپ نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی یاد کریں